اسلام علیکم میں ہوں محمد الطاف کیا چوری ہوا ہے کس نے کیا ہے کیوں کیا ہے اس کے بارے میں بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نئے آئے ہیں ہمارے چینل پہ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں تاکہ ہماری اس طرح کی انفرمیٹڈ اور کرکٹ سے ریلیٹڈ نئی اور تاغہ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو شروع کرتے ہیں جناب کے انڈین پریمیر لیگ جس کو کہ دنیا کی سب سے کامیاب ترین اور سب سے سکسکر لیگ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو دنیا کی سب سے بڑی لیگ بھی کہا جاتا ہے اس وقت آئی پیل کا سولور سیزن جاری ہے اور لگتار بہت اچھے ایکسائٹنگ اور زبردست میچز ہو رہے ہیں اور کرکٹ شائکین ان میچز کو یوائے بھی کہا رہے ہیں لیکن آئی پیل سے ایک بریکنگ نیوز نکر کر سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آئی پیل کے اندر روائل چیلنجر بنگلورو کے کھلاری کو فکسنگ کے لیے اپروچ کیا گیا ہے اس سے رابطہ کیا گیا ہے کیا ہے ساری کہانی ہم آپ کو بتاتے ہیں دراصل واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ روائل چیلنجر بنگلورو کے کھلاری محمد سراج جو کہ انڈیا کے تیز ترین اور کامیاب ترین فاس بولر بھی ہیں ان کو ایک آدمی کی طرف سے اپروچ کیا گیا ہے فکسنگ کے لیے جس آدمی نے محمد سراج کو اپروچ کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹیکسی ڈریور ہیں وہ گاڑی چلاتے ہیں اور حال فلال کے میچز میں وہ سٹے کے اندر اپنا بہت زیادہ پیسہ ہار چکے ہیں یعنی کہ جوا کھیلتے ہوئے وہ اپنا بہت زیادہ پیسہ ہار چکے ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹینشن میں تھے پریشانی میں تھے اور وہ اپنا جو پیسہ ہے وہ ریکاور کرنا چاہتے تھے اس کے لیے انہوں نے آر سی بی کے کھلاڑی محمد سراج کو ٹرگٹ کیا ان کو اپروچ کیا محمد سراج کو اس بندے نے کہا کہ آپ نے صرف اور صرف جو ہے مجھے ٹیم کی اندر کی باتیں بتانی ہیں اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا اگر آپ ایسا کریں گے تو میں آپ کو پیسے بھی دوں گا آپ کو بہت زیادہ فیدہ بھی ہوگا اور آپ میری اس طرح سے مدد بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میں پہلے جوئے کے اندر بہت زیادہ پیسے ہار گیا ہوں اگر آپ میری مدد کریں تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ ہوگا اس کے علاوہ ایک اور نیوز بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ انڈیا اور اسٹریلیا کے درمیان جو ونڈے انٹرنیشنل سریز کھیلی گئی ہے جس کو کہ اسٹریلیا نے جیتا ہے اس میں انڈیا ہار گیا تھا اس کے اندر بھی جو ہے ایک فکسر نے اپروچ کیا تھا محمد سراج کو اور اس وقت بھی سیم یہی کانی تھی سیم یہی سکرپٹ تھا اور محمد سراج کو اس بارے میں اپروچ کیا گیا تھا محمد سراج نے کیا یہ ہے کہ جب ان کو اپروچ کیا گیا فکسر کی جانب سے تو انہوں نے جو ہے فوراں بی سی سی آئی کو اور انٹی کرپشن یونٹ کو اس بارے میں اطلاع دے دی کیونکہ آئی سی سی کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر کسی کھلاڑی کو کوئی بھی فکسر کوئی بھی بکی جو ہے وہ اپروچ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ کام کرے کہ فوراں جو ہے اپنے کرکٹ بورڈ کو اور انٹی کرپشن یونٹ کو جو ہے اگاہ کرے محمد سراج نے اکلمندی کا مظہرہ کیا اور فوراں بی سی سی آئی کو اور انٹی کرپشن کے عوضہ داروں کو اس واقعے کے بارے میں انفارم کیا جس کے بعد بی سی سی آئی اور انٹی کرپشن یونٹ جو ہے وہ حرکت میں آیا اور اس آدمی کو وہ جو ٹیکسی ڈریور ہے جس نے کہ محمد سراج کو اپروچ کیا تھا فکسنگ کے لیے اس کو جو ہے کیپچر کر لیا گیا ہے اب اس سے مزید تفتیش جاری ہے سنا یہ ہی جارہا ہے کہ اس کے رابطے بوکی سے ہیں اور وہ اپنا کھویا ہوا اپنا ہارا ہوا پیسہ جو ہے وہ ریکور کرنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے محمد سراج سے رابطہ کیا کہ وہ ٹیم کے اندر کی خبریں جو ہیں وہ ہمیں بتاؤ جس کے بعد میں جو ہے بوکی سے رابطہ کروں سٹا لگاؤں اور میں اپنا ہارا ہوا پیسہ واپس لے سکوں یہ تھی فکسنگ کی خبر جس میں کہ محمد سراج نے اکلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فکسر کو بے نقاب کیا اور اس کو اریسٹ کروا دیا اس کے بعد بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب جو کہ آ رہی ہے وہ بھی آئی پی ایل کے اندر سے ہی آئی پی ایل کے اندر جو ہے ایک چھوٹی سی چوری ہو گئی ہے جس کے بارے میں نیوز کے اندر بھی بتایا جا رہا ہے اور نیوز پیپر کے اندر بھی بتایا جا رہا ہے ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ ڈیلی کیپٹلز اور ممائی انڈینز کے درمیان جو میٹ کھلا گیا اس کے دوران کچھ کھلاریوں کے بیٹس چوری ہو گیا ہے پیڈ چوری ہو گیا ہے اور باقی بھی کچھ سمان چوری ہوا ہے کس کس کھلاری کے بیٹ چوری ہوئے ہیں دیویڈ وارنر کے پانچ بیٹ چوری ہوئے ہیں اس کے بعد مچل مارچ کے تین بیٹ چوری ہوئے ہیں پیڈز بھی چوری ہوئے ہیں کلابز اور اس کے علاوہ تھائی پیڈ اور کافی سمان ہے ان کا جو کہ آئی پیل کے اس میچ کے دوران جو ہے وہ دیلی کیپٹلز کے ڈاگ آؤٹ سے چوری ہو گیا ہے کس نے چوری کیا ہے کیوں کیا ہے اس کے بارے میں تفتیش جاری ہے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جو بھی نئی نیوز نکل کر آئے گی وہ ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو اگر آپ آئی پیل کے فین ہے اور کرکٹ کے فین ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اس کے ساتھ ہی اپنے ہوت محمد الطاف شاہر کو اجازت دیجئے خدا حافظ